اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پینشنر اور فیملی پینشنر کے لیے ایک نیا پرابلم شروع ہو گیا ہے کہ وہ پینشنر اصلاحات کی صورت میں جو یکم جولائی 2023 کے بعد ایک نیا پروگرام بلائے ہے گورمنٹ نے ان کو انٹروڈیوز کرنا ہے پینشن اصلاحات پینشن ریفارمز تو اس حوالے سے کافی سارے جو دوست ہیں پینشنر حضرات ہیں ہمارے بزرگ پینشنر ہیں فیملی پینشنر ہیں ان نے کامرس میں مجھ سے رابطہ کیا اور کہ کہ یہ کیا پینشن بند ہو جائے گی تو اس بنیاد کے اوپر میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کو پوری تفصیلات بند آئی جائیں کہ کس طرح یہ آپ کے پینشن بند نہیں ہوگی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر تو کرنا بالکل نہ بھولیے گا بہت شکریہ پینشن رولز سوال یہ ہے کہ کیا پینشن ایک رائٹ ہے کیا کسی کا یہ حق ہے پینشن یا گورنمنٹ سرونٹ کا یا اس کو کسی کئی سرکمسٹانسز جس طرح آج کا لائے ہوئے ہیں کہ یہ بھی فنانشل کران چاہے ہوا ہے یا کیا ہے کیا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ سوال ابھی بھی موجود ہے آئیوٹا ڈاٹ جیو ای ڈاٹ پی کے پنجاب ڈاٹ پی کے اوپر جہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی افیشل جو ویب سائٹ ٹریجری کی اس کے اوپر یہ پینشن کے جو سیکشن میں یہ آج موجود ہے انہوں نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ یہ رائٹ دی رائٹ آف سیول سرونٹ پہلے تو پینشن ایک رائٹ ہے حق ہے حق کو بغیر کسی چیز کے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ فنانشل رائٹس میں آتا ہے تو اگر یہ پینشن جو ریسیو کرنا ہے یہ ایسا حق ہے جس کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا یہ خود پنجاب گورنمنٹ نے اپنے رول کے طاعت انہوں نے کہا ہے کہ سیول سرونٹ ایکٹ کا وہاں سے جو ایٹین سیکشن ہے اور یہاں جو فیڈرل میں ہے جو نائنٹین سیکشن ہے تو ان کے طاعت انہوں نے خود اس کی چیز کو کلیر کر دیا کہ پینشن ایک جو ہے وہ ناگزیر ہے یعنی یہ بالکل دینی ہی دینی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو روک لیں یہ تو بات کلیر ہو گئی کہ گورنمنٹ نے خود اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے اب اس کا ڈین ایل نہیں ہو سکتا اب آ جاتے ہیں میں اکثر اوقات آپ کو کہتا ہوں کہ پینشن کیوں نہیں روکی جا سکتی ملازم جب بھی برتی ہوتا ہے تو اس کی ٹرمز اور کنڈیشن ہے پچھلی کچھ ویڈیوز میں میں کنٹنیویسلی اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں اس کی وجوہات ہے اگر ایسی کچھ چیز ہوتی ہے تو اس کو کوٹ آف لاب میں چیلنج کرنا چاہیے لوگ چیلنج بھی کریں گے یہ جتنے بھی پریسیڈنٹس میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سارے آپ کے لئے وہ بہت فیدے مند ہیں اگر کوئی ایسا فیصلہ پہلے تو نہیں ہوگا اگر خدا نخصہ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس چیز کو اوپر آپ کر سکتے ہیں سپریم کورڈ نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ٹرمز اور کنڈیشن جو ایپلائیز کی وہ کبھی چینج ہی نہیں کی جا سکتے ہیں دو فیصلے موجود ہیں ایک ان کا ابھی حال ہی میں جو سائیڈ ایپلائیز کے حوالے سے انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ وہ ٹرمز اور کنڈیشن جو سیول سرونٹ جتنے بھی ہوتے ہیں جو سیول سرونٹ ایکٹ کے طاعت گوانڈ ہوتے ہیں یا کوئی اور اپنے ایکٹ کے طاعت گورنمنٹ سرونٹ ہیں ان کی جو ٹرمز اور کنڈیشن ہوتے ہیں ان کو تو چھہڑا چھہڑ چھہڑ کی نہیں جا سکتے ہیں کافی بحث و مبحث ہوا تو جو سپرم کورٹ ہے کورٹ نے ڈیسیجن دیا تھا کہ گورنمنٹ اس وقت ٹرمز اور کنڈیشن کو چینج کر سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ نقصان دھکنے کے لئے صرف اور صرف اس صورت میں ٹرمز اور کنڈیشن کو گورنمنٹ چینج کر سکتی ہے یا کوئی چیز ایسی چینج کر سکتی ہے جس میں ایمپلائیز کا بینیفیٹ ہو ایمپلائیز کے ایڈورس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے خلاف ٹرمز اور کنڈیشن کو چینج نہیں کیا جا سکتا یہ ٹرمز اور کنڈیشن اگر پینشن کی چینج ہوتی ہیں تو اس کے اوپر اگر کوئی نقصان والی ہوتی ہیں تو ملازمین کو وہ چینج کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے ملازمین اس کے بلکل چیلنج کر سکتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ اس کے اوپر کلیر کٹ ڈیریکشنز آ چکی ہیں اور امید کرتا ہوں ایسا ہوگا بھی نہیں اب آ جاتے ہیں سپریم کورڈ کے اور جیجمنٹ کی جانب یہ جو چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ کی پریشانی کا یہ حل ہے کہ آپ کی پینشن نہیں بند ہو سکتی کیسے بند ہو سکتی ہے پینشن جو ایک دفعہ گرانٹ کی گئے سپریم کورڈ نے ایک فیصلہ دیا تھا جنرل میریجر آپریشن ریلوے ہیڈکوارٹر آفیس لاہور کا اور وسط شاہ محمد صاحب تھے ایک ان کا کوئی کریمینل پروسیڈنس چل رہی تھی ان کی پینشن روک دی گئی یہ دوہزار اکیس کی بات ہے اس سی ایم آرک بارہ انچاس آپ اس کی بک سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اس نے شاہ محمد صاحب نے اس کے اوپر کیس کیا ان کا میری کریمینل کیس ہے اس نے کہا جی آپ کا کیس چاہ رہا ہے تو آپ کے پینشن نہیں مل سکتی اس بنیاد کے اوپر سپریم کورڈ تک جب معاملہ پہنچا تو سپریم کورڈہ پاکستان نے اس چیز کی ایمزرویشن دی اور وہ فاردہ فیوچر دی ہیں نمبر ون یہ آپ کے سامنے جو آرہا ہے نو پینشن گرانٹڈ والا کوئی کسی بھی پینشن جو ہوتا ہے جو پینشن جو ملازمین کی جو گرانٹ کی گئی ہے یا اس کو جو کنٹینیو ہو رہی ہے اس کو لائیبل نہیں ہے کسی چیز کو سیزر بے ڈپارٹمنٹ کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی ایسا چیز ہے جس کو وہ ختم کر سکے اس کو سیز کر سکے اس کو ختم کر دے پینشن ایکٹ اٹھانہ سو اکتر کے اندر یہ سال کچھ موجود ہے یہ یہ چیزیں سپریم کورڈ نے اس نے کہا کہ اٹھانہ سو اکتر کے جو پینشن ایکٹ ہے جس طرح یہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ انیس سو سنتاریس میں تو پاکستان میں اس کے بعد یہ کچھ پہلے رولز بھی چل رہے ہیں جس طرح پی پی سی چل رہی ہے جس طرح سی آر پی سی چل رہی ہے سی پی سی چل رہی ہے یہ کافی سارے جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں تو اٹھانہ سو اکتر کا جو پینشن ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی پینشنر کی پینشن کو نہ تو گرانٹ گرانٹ جو پہلے مل رہی ہو یا کنٹینیو ہو تو پینشن کو اس کو وہ کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا نمبر دو سب سے اہم چیز ہے پینشن ایسا نازے بانٹری آف دی سٹیٹ کہ یہ کہ خیرات نہیں ہے سٹیٹ کی طرف سے پینشن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی ملازم کو آہ مل رہی ہو ایسی چیز جس میں ہو آہ وہ ایسا سمجھے کہ وہ اس کو بانٹی دے رہی ہیں یعنی خیرات وغیرہ ایسی جو اس کو آہ مطلب ہے آپ کو کوئی ایسی چیز مر رہے ہیں ایسی نہیں ہے انہوں نے کہا ہے ایسا جب ملازم وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورڈ نے یہ بلکل کریئر بات کی ہے کہ یہ وہ رائٹ ہے جو ملازم اپنی سروس کو پورا کر کے دیتا ہے نہ کہ یہ سٹیٹ کی طرف سے کوئی ایسا توفہ ہے یہ جو پینشن ہے اس کے اوپر جو ہے ریفیوز نہیں کی جا سکتی یعنی اپنی طرف سے وہ خود کو ریفیوز نہیں کر سکتی یا کوئی ریفیوز ہو سکتی ہے کوئی بھی رول کے طاعت اس کو جو پینشن ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو روکا نہیں جا سکتا یہ جو آپ کے سامنے آ گیا ہے جو فیڈریشن آپ پاکستان جنرل ملجر آپوریشن ریلویز کے یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پینشن اس میں چار چیزیں سیٹ ہو گئی نمبر وان پینشن گرانٹ اور کنٹینیو جو بھی ہوگی وہ ختم نہیں کی یا سیکیوٹی پارمنٹ نہیں کر سکتا اس کا پینشن ایکٹ کہتا ہے نمبر دو پینشن ایک توفہ نہیں ہے ملازمین کے لیے کوئی خیرات نہیں ہے یہ ایک سٹیٹ کی طرف سے یہ پینشن اس لیے یہ وہ رائٹ ہے جو ملازمین اس کی سیٹس ویکٹری کا جو سرویس کرتا ہے اس کا جو محافظہ اسے ملتا ہے اور اس کے بعد جو کوئی بھی ایٹ اربیٹری یعنی ایسے لاز جو خود بخود ہو جائیں ایکزیکٹیو کے تاریٹی کے اوپر ان کے اطاعت کسی چیز کو پینشن کو روکا نہیں جا سکتا اس بنیاد کے اوپر میں یہ اکثر اوقات کہتا ہوں کہ جو ملازمین پینشنر ہیں فیملی پینشن ہیں جن کی پینشن ابھی جاری ہے تو وہ جاری رہے رہے گی اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو اس کو چیلیں کیا جائے گا لیکن وہ جاری رہے گی ہاں نئے آنے والے پینشنر جو کم جلی کے بعد جو پینشنر ہو سکتے ہیں ان کے اوپر ایف ایفیکٹ آ سکتا ہے کر سکتے ہیں گورنمنٹ نئے برتی ہونے والے ملازم کے اوپر بھی یہ چیز رو رکھے ہو سکتے ہیں بلکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پینشنر پینشنر جو فیملی پینشنر جو ہیں یا ڈیسیبل ہیں وہ سارے کے سارے وہ کر رہے ہیں جو پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹیز جس سے ایم پی ڈیوڈیز کہتے ہیں ان کا کافی سارا کنسرنڈ میرے پاس پہنچا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ ہمارے ہم تو ڈیسیبل لوگ ہیں ڈیسیبل کے اوپر حال ہی میں بھی ہرمیل رائٹس کمیشنہ پاکستان نے بڑا اس کے اوپر وہ لیا ہے ایکشن لیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ ڈیسیبل پرسن کی بھی پینشن روک دی جائے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں بہت شکریہ